گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والصلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ آپ کو ہم دارو لفتہ اہل سنت کے سلسلے میں پھر مرحبہ کہتے ہیں ہمارا ایک موضوع پچھلے کئی سلسلوں سے چل رہا ہے تعلیم اور اسلام ایجوکیشن انڈسٹری کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں ہم آج بھی اسی پر گفتگو کریں گے آئیے ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیرہ سے چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ارشاد فرمایا جو طالب علمی کے زمانے میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا اللہ تعالی اسے تین اشیاء میں سے کسی ایک میں مبتلہ فرما دیتا ہے نمبر ایک یا تو اسے جوانی میں موت دے دیتا ہے نمبر دو یا پھر باوجود علم کے وہ گاؤں با گاؤں مارا مارا پھرتا رہتا ہے نمبر تین یا پھر ساری عمر حکمرانوں کی غلامی کرتا رہتا ہے یہ حدیث مبارکہ علم دین سے متعلق ہے جب علم دین کے حصول کے درمیان بھی اگر فقط علم سیکھتا ہے عمل نہیں کرتا پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا تقوی اختیار نہیں کرتا فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کی طرف مائل نہیں ہوتا یا اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا یا فرائض و واجبات میں کوتا ہی کرتا ہے تو اس کے یہ نقصانات ہیں تو جو لوگ علم دین ہی حاصل نہیں کر رہے دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا کس قدر ضروری ہوگا اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین کا علم پڑھنے کے دوران ہی بہت ساری وہ باتیں آتی ہیں حادیث آتی ہیں اقوال آتے ہیں آیاتِ طیبات آتی ہیں کہ جس کے اندر تقوی کا درس موجود ہوتا ہے احکامِ شرع بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان سے آگاہ ہوتا رہتا ہے اور وعیدات سن کر ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ نہیں گناہ چھوڑ دیتا ہوں نیکیوں کی جب ترغیب سنتا ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ نہیں یہ والی نیکی بھی میں اپنا لیتا ہوں اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہوں تاکہ نیک بن جاؤں تو یہ اس کے باوجود یہ ساری باتیں سننے کے باوجود علامہ سے علم سیکھنے کے باوجود علم دین سیکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص تقوی اور پرہزگاری کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا دورانے طالب علمی کہ جناب بعد میں جو ہے وہ دیکھ لیں گے ابھی تو فیلال علم پڑھ لیں پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیں گے یا وہ تقوی اور پرہزگاری کا اگلا منصب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بعد میں جو ہے وہ عمل کریں گے ابھی فقط جو ہے وہ میں علم سیکھتا ہوں ابھی عمل سے جو ہے وہ غرض نہیں رکھتا تو اس کے یہ نقصانات بیان کیے گئے تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ جو ایسا علم حاصل کر رہا ہے جس میں قرآن و حدیث سے متعلق آیات و احادیث اس کو روز مرہ کی بنیاد پر بیان ہی نہیں کی جاتی ترغیب اور وعیدات پر مشتمل اس کے سامنے احادیث اور آیات تیبات ہی نہیں آتی سکھانے والے بھی علماء موجود وہاں پر نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس وہاں کی تعلیم کا بعض حصہ وہ بھی ہے کہ جو کہ ان اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے اور وہ جنت کی طرف لے جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے جاتا ہے یا اس کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے دنیا سے بے رغبتی نہیں سکھائی جاتی آخرت کا ذہن نہیں بنتا تو وہاں پر تقوی اور پرہیزگاری سیکھنا سکھانا کس قدر ضروری ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کیلئے تو جہاں والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کے اندر ان کے ان تمام معاملات کی طرف نظر رکھیں اور تربیت میں دینی تربیت کو ترجیح دیں اور دینی معاملات اپنی اولاد کو سکھائیں وہیں تعلیمی اداروں پر بھی یہ لازم ہے کہ جب وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو کہیں ان کی وہ تعلیم خلاف شرع تو نہیں خلاف اسلام تو نہیں ہے ان کی تعلیم کو پڑھ کر پڑھنے والا طالب علم پرہیزگار بن رہا ہے یا پرہیزگاری سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے متقین کی صف میں داخل ہو رہا ہے یا متقین کی صف سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے نساب میں اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اگر کوئی سکول اپنے نساب کو سیلیکٹ کرتا ہے تو اس پر یہ دینی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ نساب سیلیکٹ کریں کیونکہ غیر شرعی امور سے پاک ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دین کے قریب لانے والی چیزیں موجود ہوں وہ ایسا نہ ہو کہ جو دین سے پڑھنے والے کو بیزار کر دے بلکہ نہیں اس پڑھنے سے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ داخل ہونا چاہیے محبت خدا داخل ہونی چاہیے بزرگان دین کا عدب داخل ہونا چاہیے دین کی اہمیت جو ہے وہ اس کے دل میں جاگزی ہونی چاہیے اور یہ جب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ ایک ایسا نساب منتخب کریں کہ جو ان تمام چیزوں کا حامل ہو لیکن فی زمانہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا نساب ان چیزوں سے تو عاری ہے ہی ان چیزوں سے خالی تو ہے ہی اس کے برعکس اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ ہماری نونہالوں کو ہمارے بچوں کو ہماری مستقبل کی قوم کو دین سے دوری کی طرف لے کر جا رہی ہے اس کے اندر ویسٹرن کلچر پڑھایا جا رہا ہے اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے یا تو ورڈز کے اندر یا پکچرز کے ذریعے سے وہ کلچر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بچہ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک کتے پالنے سے کتہ پالنے سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے یا اس کو وہ پسند کرتا ہے حالانکہ اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں ہیں اسلام تو کتہ پالنے سے ہی منا کرتا ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ جو شخص پالتا ہے اور ان عمومی طور پر جو پالے جاتے ہیں ایک ہے کہ خاص وجوہات کی بنا پر حفاظت وغیرہ کی غرص سے پالنا جس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے اس کے علاوہ ویسی شوقیہ طور پر جسے پالے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں تو احادیث میں یہاں تک آیا کہ اس شخص کا ایک پیرات نیکی روز بروز کم ہوتی رہتی ہے تو بتائیے کہ پہلے ہی نامہ عمال میں نیکیاں نہیں اگر اس چیز کی وجہ سے گناہ بھی ملے اور نیکیاں بھی کم ہوتی رہیں تو ہمارا کیا بنے گا یہ تو ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے فقط اور بہت ساری کلچر جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے ذریعے سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں پکچرز کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں کوکرکلر ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر یہ ایک تعلیمی ادارہ چلانے والے کی دینی ذمہ داری ہے جی ہاں بالکل اس سے متعلق کل قیامت میں آپ جواب دے ہوں گے اندر اللہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ادارہ نہ چلائیں لیکن اگر چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور اس حوالے سے آپ ایک حد تک دعوت اسلامی کے شعبہ دار مدینہ سے جو ہے بہت ساری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی نسابی کتب کو بھی اپنے سکول میں شامل نساب کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ان کی کتابیں موجود ہیں وہاں تک کی کتابوں میں تو کم از کم آپ کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ غیر شرعی امور سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور اللہ رسول کی محبت پر مشتمل کتاب ہے یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ جنب اردو یا انگلیش پڑھاتے ہوئے ہم کس طریقے سے یہ چیزیں شامل کریں وہاں تو ہم کو لینگویج پڑھانی ہے یا میتھامیٹکس پڑھانی ہے یا سائنس پڑھانی ہے تو وہاں پر ہم ان چیزوں کو کس طرح کریں بلکل ہو سکتا ہے یا آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا آخر کسی چیز کی مثال دینی ہے ٹی سے مثال ایک میں دے رہا ہوں ٹی سے ہم کوئی بھی ورڈ ٹری لیتے ہیں لیکن ٹی سے ٹربن بھی آتا ہے آپ امامے کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جیسے اے ف اور اپل بھی ہے اور اے ف اور اللہ بھی ہے تو آپ بچے کو کیا سکھاتے ہیں بچے کی زبان پر پہلے لفظ دھائی سال کی عمر میں آج کل بچے عموما جو ہے منسری کے اندر یا نرسری پری نرسری کے اندر جو ہے ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو بچے جب اپل بولنا سیکھتا ہے تو کیا اسے اللہ بولنا بھی آتا ہے ذرا اس طرف توجہ بھی دیجئے اس طرح کئی اور چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ واقعی عام دنیاوی کتابوں کے ذریعے سے بھی ہم اپنے بچے کے اندر دینی تربیت کو شامل کر سکتے ہیں اس کی دینی تربیت کر سکتے ہیں اور اس کو اللہ رسول کی محبت سکھا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا جو افراد ان کاموں کے اندر یا ادارے چلا رہے ہیں ان کو شرعی طریقے سے چلانے کی اور دینی مواد پڑھانے کی اور اپنے نونہالوں میں اور مستقبل کے بچوں کے لیے اور اپنے قوم مستقبل کی قوم کے لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر سکیں جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہو آئیے ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی کالز سنائیں مفتیان اگرام سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے کوئی آئی ٹی کا ایکیپمنٹ یا کوئی بھی ایکیپمنٹ خراب ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے اس کی کیا صورت ہوگی آئی ٹی سے متعلق جو ہے وہ سوال تھا کہ اگر کوئی بھی سامان جو ہے وہ آپ کا گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں تو دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی غفلت اور کوتا ہی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے ایک چیز لوکر کے اندر سیو رکھنے کی ہے آپ اسے بہار ٹیبل پر رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ سب کا آنا یا نہ ہے کوئی بھی اٹھا کر لے آ سکتا ہے تو آپ کی یقینا غفلت ہے یوں ہی ایک چیز کا استعمال جو ہے وہ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے استعمال کریں لیکن آپ اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر غفلت اور کوتا ہی پائے جائے گی تو کئی صورتوں کے اندر پھر تاوان لازم آتا ہے اور اگر غفلت اور کوتا ہی نہیں پائی گئی تو پھر تاوان کی صورت لازم نہیں آتی لیکن یہ سیچویشنز کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں خود فیصلہ کرنے کے بجائے اس کے اندر جو چیز درپیش آئے اس سے متعلق علماء سے رابطہ کریں اور خاص طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک ہے پرسنل کسی کا ادارہ تو وہاں پر تو اسے اختیار ہے کہ جناب وہ اس سے تاوان نہ لے کہ ٹھیک ہے خراب ہوگی اگرچہ تمہاری غفلت سے ہوا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں لیکن جب بات آیاتی ہے ایسے اداروں کی جو کہ پرسنل نہیں ہیں پبلک کے ادارے ہیں جیسے گورنمنٹ کی جو ہے وہ ادارے ہیں یا وقف کے ادارے ہیں جیسے دعوت اسلامی کے جو ہے وہ ادارے ہیں یا دیگر اور ادارے ہیں تو بہرحال وہاں پر پھر یہ معافی کی صورت نہیں ہوگی وہاں پر جہاں تاوان بنے گا وہ تاوان وصول بھی کرنا پڑے گا اور دینے والے کو وہ دینا بھی پڑے گا جی مزید کو مہند کے صبح مہاراشت کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں میرا مکتے سار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم فجر کی نماز کیلئے اٹھے اتنا وقت ہے کہ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے فرض پڑھ لیا اب جب سورج نکل جائے اس کے بعد کیا سنتوں کی قضاء کرنا ہوگی جواب انعیت فرمائے جزاک اللہ خیرہ جی مزید کال جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی مساجد دور تک نہیں ہے اور ہم ہمارے آفیسز میں اور ہمارے گھر میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے تو کیا ہمیں اس وقت آزان دینی ہوگی نماز سے پہلے اور سنت اگر آپ پڑھنے کے بعد جب فرض نماز پڑھنی ہوگی تو کیا اکامت بھی دینی ہوگی جی مزید کال جناب ہمارے گھر بچے کے پدیش ہوئے کیا ہم اس کا نام محمد رکھ سکتے ہیں پولیس ہمیں یہ اہدا کر دیجئے جی پہلا سوال کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے یا جماعت میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اور پتہ ہے کہ اگر آپ سنت ادا کریں گے تو جماعت مکمل ختم ہو جائے گی امام سلام پھیر دے گا تو ان دونوں صورتوں میں لازمی سی بات ہے پہلے فرض کو فوقیت دی جائے گی اور باجماعت نماز ادا کی جائے گی یا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پر فرض ادا کر لیں گے اب سنتیں تو اب ان سنتوں کو پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد جو مقروح وقت ہوتا ہے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن کب تک اسی دن زہوہ کبرا جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں پڑھا تو اب ان کی قضاء نہیں ہیں تو اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد جو مقروح وقت تھے اس کے گزرنے کے بعد وہ سنتیں ادا کر لیجی لیکن زہوہ کبرا سے پہلے پہلے زہوہ کبرا جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اگر وہ شروع ہو گیا تو اب ان سنتوں کی قضاء نہیں ہو سکتی اب بعد میں بھی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی دوسرا سوال کہ مساجد دور دور تک نہیں ہیں تو ہم نماز گھر میں ادا کریں تو ازان کے ساتھ ادا کریں یا نہیں جی ہاں آپ ازان دیجئے اور ازان دے کر ادا کیجئے ہاں اگر خواتین ہیں تو وہ ازان نہیں دیں گی پھر کوئی مرد ہے تو وہ ازان دے اور اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں اور اگر انفرادی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اقامت کہی جا سکتی ہے اگرچہ اقامت کہنا اس صورت کے اندر ضروری نہیں ہے تیسرا سوال انہوں نے کہا پوچھا کہ ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں یا نہیں محمد نام رکھنے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے تو محمد نام بالکل رکھا جائے بلکہ اس کی تو ترغیبہ حدیث طیبہ کے اندر آئی تو لہٰذا اپنے بچوں کا نام محمد ہی رکھئے بچے یعنی لڑکے جو پیدا ہوں ان کا نام محمد رکھئے اور پوکارنے کے لئے کوئی دوسرا نام رکھ لیجئے مثلا محمد اصل نام رکھئے پوکارنے کے لئے حسان رکھ لیجئے حزیفہ رکھ لیجئے تو کوئی اور نام جو ہے وہ رکھ لیجئے کہ جس کا نام محمد ہوگا کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت میں جو ہے وہ جائے گا تو کئی فضائل جو ہے وہ محمد نام سے متعلق احادیث طیبہ کے اندر مروی ہوئے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں ہاں پوکارنے کے لئے کوئی بھی اچھا سا نام کسی صحابی رسول کے نام پر یا کسی نبی علیہ السلام کے نام پر رکھ سکتے ہیں جی مزید کھول مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کپڑوں پر اگر مچھلی کی چھبیہ بنی رہی ہو تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی جی مزید کھول میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص پشاپ کی تکلیف میں مبتلا ہو اور اسے پشاپ بہت شدت کے ساتھ آتا ہو اور باشرم تک پہنچتے پہنچتے کچھ قطرے پشاپ کے جسم پر یا کپڑوں پر لگ جاتے ہوں تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا کہ آیا وہ ناپاک ہو جائیں گے کپڑے اس کے جسم یا اسے پاک کرنے کی زورت پڑے گی مہربانی فرما کے بتا دیا جائے جی مزید کھول مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ پندرہ دن کے لیے اکیس دن کے لیے یا اٹھائی دن کے لیے عمرے پر جاتے ہیں وہ اپنی نماز پوری ادا کریں گے یا نماز میں قصر کریں گے برائے مہربانی جواب اور شاہد نمازیں جی پہلا سوال کہ اگر کپڑوں پر مچھلی کی تصویر بنی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں وہ کپڑے پہن کر نماز کا کیا حکم ہوگا یا وہ کپڑے ویسے ہی پہننے کا کیا حکم ہوگا تو جاندار کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے اور جن کپڑوں پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروح تحریمی ہے کہ ایسی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے لہٰذا جاندار کی تصویر والے کپڑے نہ پہنے جائے مچھلی بھی چونکہ ہے جاندار شئے ہے لہذا اگر مچھلی کی بھی تصویر ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے دوسرا سوال یہ پشاپ کے قطرے بیماری کی وجہ سے لگ جاتے ہیں تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے دیکھیں ناپاکی چاہے کسی بھی صورت کے اندر لگے وہ ناپاکی ہی ہے اور وہ کپڑوں کو ناپاک کر دے گی لہذا ان کو پاک کرنا ہوگا تو اس کا پہلے سے ہی انتظام کیا جائے خاص طور پر کام کاج کے موقع کام کاج کے وقت جو لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے کپڑے موجود نہیں ہوتے تو جنہیں اس طرح کے امراض ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یا تو کوئی دوسرا سوٹ جو ہے وہ اس پیر میں اپنے پاس رکھیں یا پھر کوئی ایسا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ متبادل کر کے رکھیں کہ جس کی وجہ سے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہوں یا ناپاک ہوں تو انہیں تبدیل کر کے وہ پاک کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکیں اس کی وجہ سے جو بعض لوگ شیطان کے وسوسوں میں آکے نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم تو پاک ہی نہیں رہتے یا ہم ناپاک ہو جاتے ہیں ہم نماز کیسے ادا کریں ایسا ہرگز نہ کریں ایمرجنسی کے اندر یا جب دیکھیں جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کی چیزیں نارمل سے ہٹ کر ہوتی ہیں ایک شخص بیمار ہے تو اب وہ کورما بریانی نہیں کھاتا وہ پھر دلیہ پر آ جاتا ہے دلیہ کہیں دلیہ کیسے بنائیں دلیہ گھر میں تو نہیں بنتا لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے اسپیشلی دلیہ بنوایا جاتا ہے تو یہی چیز یہاں پر ہے کہ جس طرح ہم دیگر امور میں بیمار کے لئے احتمام کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا جو کہ عام روزمرہ کی روٹین میں نہیں ہوتا تو وہی احتمام ہمیں اپنی عبادات کے لئے بھی کرنا ہے کہ عبادات کے اندر جہاں پر ایک نارمل سے ہٹ کر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی معذور ہے کسی اعتبار سے اور اس کو کسی چیز کا سامنا ہے تو پھر وہ اسی اعتبار سے احتمام کرے گا لیکن بہرحال عبادتیں اپنے وقت پر ہی ادا کرے گا اور ان کو ان کی اپنی شرائط و واجبات کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہوگا تیسرا سوال یہ ہے کہ عمرے پر لوگ جاتے ہیں پندرہ یا بیس دن کے لئے تو نماز مکمل ادا کریں یا پسر ادا کریں دیکھیں عمرے پر جانے والے افراد بھیرون ملک سے بھی ہو سکتے ہیں اور خود مکت المکرمہ والے بھی ہو سکتے ہیں جدہ کے رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ 92 کلومیٹر کی مسافت یا اس سے زیادہ مسافت پر اگر ان کا فاصلہ ہے ان کے شہر سے مکت المکرمہ کے درمیان کا تو وہ شرائی مسافر ہوں گے اور پھر لوگ جاتے تو پندرہ یا بیس دن کے پیکج پر ہیں لیکن وہ ایک جگہ پر پندرہ یا بیس دن نہیں رکھتے تو ملک کا اعتبار نہیں ہوتا جگہ کا اعتبار ہوتا ہے عموماً شہر کا اعتبار ہوتا ہے تو مکت المکرمہ کے اندر پندرہ دن والوں کا سات دن قیام ہوتا ہے یا آٹھ دن قیام ہوتا ہے اور بقیہ سات یا آٹھ دن جو یہ وہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے بیس دن والوں کا بھی اسی طریقے سے ہم امن ہوتا ہے کہ دس دس دن دونوں جگہ پر ہوگا یا اس طرح ہوگا تو اگر کسی ایک شہر میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ مسافر ہی قرار پائیں گے اور قصر نماز ادا کریں گے اگرچہ ٹوٹل اس ملک کا پیکج جو ہے وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا ہے اس کا اعتبار نہیں شہر کا اعتبار ہوگا کہ اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ایک شہر میں ہے اور مسلسل ہے تسلسل کے ساتھ بیچ میں وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا مثال کے دور پہ کوئی شخص جاتا ہے مکت المکرمہ پہلے پہنچتا ہے وہاں پر دو دن رہتا ہے اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر دس دن جو ہے وہ رہتا ہے اور پھر واپس آتا ہے یہاں پر تو اب ایسی صورت کے اندر وہ مسافر ہی قرار پائے گا یا یہ کہ وہ مکت المکرمہ کے اندر پندرہ دن تو رہتا ہے لیکن اس طرح کے پہلے پانچ دن جو ہے وہ مکت المکرمہ میں رہتا ہے اور پھر پانچ دن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور واپس آ کر دس دن جو ہے وہ پھر مکہ میں رہتا ہے اب ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو مکہ ہم اس کے پندرہ دن بن رہے ہیں لیکن اتصال کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہے بلکہ پانچ کے بعد گیپ ہے تو گویا کہ یہ دونوں کو الگ الگ چیز الگ الگ سفر شمار کیا جائے گا تو یہ پندرہ دن شمار نہیں ہوگا بلکہ پہلا سفر کا حصہ پانچ دن پر مکمل ہو رہا ہے اور دوسرہ دس دن پر مکمل ہو رہا ہے تو پندرہ دن یا اس سے زیادہ پر نہیں پہنچ رہا لہذا یہ شخص مسافر شرائع ہی رہے گا اور قصر نماز ہی ادا کرے گا جی مزید خوف دعان ابتاری عزت کر رہا ہوں سبتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جائے اور ناپاکی سوک جائے اور اس کا اثر کپڑے پر نہ ہو تو اس کے بارے میں شرائع حکم فرما دیں کہ اس طرح ان کپڑوں میں نماز پار سکتے ہیں یا نہیں جی مزید خوف محمد اسلامتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں یہ ارشاد پرما یہ کہ کیا اسلامی تعلیمات سائنسی ایجادات کی ترغیب دلاتی ہیں جی مزید خوف جی کہا جاتا ہے کہ سر بھو قرآن ہوتا ہے کیا یہ بس سچ جی پہلا سوال کہ ناپاکی اگر کپڑے پر لگ کر خوشک ہو گئی تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا جی نہیں کپڑا پاک نہیں ہوگا کپڑا ناپاک ہی رہے گا صرف زمین سے متعلق یہ ہے کہ اگر زمین پر کوئی نجاست لگی اور وہ خوشک ہو گئی اور اس کا اثر نجاست کا اثر زائل ہو گیا تو اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی نیاست لگ گئی وہ خوشک ہو گئی نظر نہیں بھی آ رہی تب بھی کپڑا ناپاک ہی رہے گا پاک نہیں ہوگا اسے دھو کر ہی پاک کرنا ضروری ہوگا دوسرا سوال کہ سائنسی ایجادات سے متعلق کیا ترغیبات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں دیکھیں سائنسی ایجاد قرآن و حدیث کی رہنمائی میں رہتے ہوئے کرنا اس سے کوئی ممانات نہیں کی گئی اور اگر اس میں کوئی نیت اچھی ہوگی کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو بلکل جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اچھی چیز ہوگی مثال کے طور پر کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں اس کو جو ہے وہ پرابلم ہے کوئی یا نماز میں بیٹھنے کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے کہ گھٹھنے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ تکلیف دے ہوتے ہیں اب اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھٹھنوں کے نیچے وہ کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیتا ہے کوئی فارم وغیرہ ٹائپ کی چیز کہ جس سے وہ سجدہ بھی درست طریقے سے ادا کر سکتا ہے زمین پر وہ تکلیف سے بھی بچ جاتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اچھی نیت سے بنائے کہ مسلمان اس چیز کے لئے کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا ایک نورمل ٹیبل بنا کرتے تھے آج کل ہم مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ پہلے رہل استعمال ہوتی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لئے وہ ٹوٹ بھی آتی تھی اب پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی ڈیسکیں آتی ہیں اور خاص طور پر وہ بنائی ہی قرآن مجید کے لئے جاتی ہیں اور مساجد کے اندر جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر وہ موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک قرآن وغیرہ جو ہے وہ آج کل آئے میں کہ جناب آپ وائس کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن کریم کو سن سن کر ریپیٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ تمام دیگر چیزوں سے کہ ترجمہ اس میں درست ہو آواز عورت کی نہ ہو ان تمام باتوں کا خیال ہو دعوت اسلامی کی کئی جو ہے وہ آپ اپلیکیشنز جو ہے وہ دیکھ لیجئے سرات الجنان کی اپلیکیشن ہے کا آپ کبھی بھی جو ہے وہ ٹائم دیکھنا چاہیں کہ وہاں پر نماز فجر کا وقت کیا ہے زہر کا کیا ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ انہی چیزوں سے کے ساتھ ملتا ہے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے نہ ہی ان چیزوں سے اسلام منا کرتا ہے بلکہ جہاں پر مسلمانوں کو فائدہ ہے تو وہاں بلکل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایسا کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ثواب کا بھی وہ شخص مستحق ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر رہی ہے یا سائنس سیکھنے کے اندر اگر یہ ذہن جو ہے وہ کوئی بنا لیتا ہے کہ یہ چیزیں اس چیز کا تعلق اسی کے ساتھ ہیں خالق کو بھول جاتا ہے مخلوق کے کاموں میں جب بندہ لگے تو خالق کو ہرگز نہ بھولے جیسے ایک نورما لے کے جناب یہ بادل آئیں گے یہ آئے گا تو بارش ہوگی یہ ایک ظاہری نظام ہے جو رب تعالی نے بنایا ہے لیکن در حقیقت بارش کرنے والا کون بارش دینے والا کون اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اب اگر کوئی شخص انہی چیزوں کے اندر جو ہے محب ہو کر رہ جائے کہ جناب اس سے ہی بارش ہوتی اور وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالی تھے یا اس چیز کے طرف وہ جائے ہی نہیں کہ اصل بارش دینے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو اب یہ چیز اس کو دین سے دور کر رہی ہے تو ایک مسلمان سائنسی چیزوں کو پڑھتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے اور اسادزہ بھی طلبہ کو پڑھاتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ سارے ظاہری اسباب ہیں ان سے انکار نہیں لیکن ان کے بغیر وہ چیز نہ ہو ایسا بھی ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے وہ کر سکتا ہے اور ہر چیز کا جو اصل کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اگرچہ اس نے اسباب جو ہے وہ بیان کر دیئے لیکن بہرحال سب چیزیں حکم ربی کی ہی جو ہے وہ پیچھے چلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی سارے کام ہوتے ہیں تو یہ بات جہن نشین ہونا سائنسی چیزوں کو پڑھتے ہوئے بے حد ضروری ہے تیسرا سوال یہ کہ سر میں قرآن کریم ہوتا ہے دماغ کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ سر میں ہوتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ انسان کا جو میموری ہوتی ہے وہ اسی میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے دل کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ جس کے دل جو ہے وہ قرآن سے خالی ہو تو اسے جو ہے ویران گھرانے کی گھر کی طرح جو ہے وہ کہا گیا تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے آئیے کہ سر کی تعظیم کرنا یا جناب کسی کے سر کو نہ مارو یا اس کو طرف جو ہے وہ پاؤں نہ پھیلاؤ تو دیکھیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور چہرہ اور سر جو ہے وہ اس کا ایک وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ شرف بھی واضح ہوتا ہے تو اس کی بید بھی کرنا یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کرنا اس کی ہرگیز اجازت نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی سر پر مارنے سے جو ہے وہ حادث مبارکہ کے اندر بھی منع کیا گیا تو سر پر مارنا ویسے بھی منع ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے جی مزید کال جی مزید کال دارو لفتہ سنت میں میرا سوال ہے کہ سفر میں جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے جی مزید کال سگیتار محمد صاحب کی بطاری عرف شریف سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے جو قضا نماز رہ جاتی ہیں کیا ان کی آدائیگی صرف فرض آدائیگی کرنی ہوتی ہے یا سنت اور نوافل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں جی پہلا سوال یہ کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اب ایسی صورت کے اندر زہر کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر صاحب ترتیب ہیں تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وقتی نماز سے پہلے پہلے وہ اپنی قضا نماز ادا کرے تو زہر سے پہلے پہلے وہ نماز فجر ادا کرے گا اگرچہ جماعت چھوڑ جائے جب بھی اس کے لئے حکم یہی ہوگا کہ پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرے ہاں اگر یہ خدشہ ہے کہ اگر فجر پڑھوں گا تو نماز زہر ہی قضا ہو جائے گی تو اب بہرحال قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ پہلے نماز زہر ادا کریں اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے ہاں اگر جماعت وغیرہ چھوٹنے کا خوف ہے تو پھر جو صاحب ترتیب نہیں ہے وہ پہلے وقتی نماز با جماعت ادا کرے اور اس کے بعد اپنی قضا نماز ادا کرے اور آخری سوال کو بھی میں اسی سے ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ قضا نماز سے متعلق ہی ہے کہ قضا نمازوں کے اندر فقط فرضوں کی قضا کی جاتی ہے ہاں عشاء کے اندر جو وطر واجب ہے اس کی بھی قضا کی جاتی ہے باقی سنتوں کی قضا یا نوافل کی قضا نہیں ہوتی اور ہمارے دوسرا سوال تھا کہ سفر کے اندر جمعہ کا کیا حکم ہے تو مسافر شرائی پر جمعہ واجب نہیں ہے ہاں البتہ اگر ادا کر لے گا تو ادا ہو جائے گا پھر اس کے ذمہ وہ زہر باقی نہیں رہے گی کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ پلوٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہوگی لیکن اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ بیچ کر پلوٹ بچوں کی شادی کروں گا یا بیچ کر اس کے پیسے بچوں میں تقسیم کروں گا تو بیچنے کی نیت ہے تو یہ مال تجارت ہے اس کے اوپر زکاة لازم ہوگی اور اگر بیچنے کیلئے نہیں بلکہ اس لیے لیا ہے کہ یہ پلوٹ ہی بچے کو گفٹ کر دوں گا یا یہ پلوٹ بچے کو دے دوں گا تو ایسی صورت کے اندر جب بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوگی ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ زوال کا وقت کب ختم ہوتا ہے زوال کا وقت جسے جو اصل میں زہوہ کبرا کہلاتا ہے اور عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کا اختتامی وقت ہوتا ہے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ کو نماز کا جو نقشہ ہوتا ہے اس میں زہوہ کبرا کا وقت تو لکھا وہ نظر آتا ہے جہاں پر وہ وقت لکھا وہ اس کا مطلب یہ کہ زہوہ کبرا یعنی زوال کا وقت یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ختم وہاں ہوتا ہے کیونکہ اسے اگلی روہ میں نماز زہر کا وقت لکھا ہوتا ہے نماز زہر سٹارٹ کب ہو رہا ہے تو نماز زہر کی سٹارٹنگ جہاں سے ہے وقت کی سٹارٹنگ جہاں سے ہے وہاں پر ہی زہوہ کبرا زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تیسرا سوال ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ برسی کی نیاز اصل تاریخ سے پہلے رکھ سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں برسی جو ہے وہ ایسال سواب کا جو ہے وہ سالانہ ایک جو ہے وہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے مرہوم کے لئے جو ہے وہ ایسال سواب کے لئے خاص احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن خانی کا احتمام کیا جاتا ہے لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ اصل تاریخ سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے جی مزید کالز ہم آپ کے شامل کریں گے جی کالز میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک بارش کا بانی جو ہے وہ اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اسے بھوزو یا گھر کے استعمال برطل و غیرہ اسے دھوئے جا سکتے ہیں کہ نہیں جی مزید کال میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نفلی نماز ہے جو اس کی کیا نیئے تو تھی جی مزید کال میرا مفتی صاحب سے سوال تھا اگر کوئی مسافر ہو اور وہ نماز کے لئے مزید میں جائے جماعت ہو رہی ہو جماعت کی آخری رکعت ہو اور وہاں پہ اس کو نماز ملتی ہے اور ساتھ ہی امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب جو مسافر ہے وہ اپنی نماز قصر پڑے گا یا کہ وہ اگر فرسکین زہر یا سر کی نماز ہے تو وہ مکمل چار رکعت ہی پڑے گا اس کا طریقہ کا ذرا واضح بتا دیں جزاکاللہ سکتا ہے جی پہلا سوال ہمارا بارش کے پانی سے متعلق تو جی ہاں بلکل بارش کا پانی پاک ہے اس کو کھانے پینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے وضوغسل بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا سوال یہ کہ نفلی نماز کی نیت کیا کی جائے نفل نماز کی نیت بھی آپ عام نماز کی طرح ہی کریں کہ دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالی کے موم رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر تو یوں آپ نفل نماز کی نیت کر سکتے ہیں تیسرا سوال یہ کہ مقین امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوا آخر رکعت میں شامل ہوا تو اب جو مسبوک کے طور پر بقیہ رکعتیں ادا کرے گا تو کیا فقط مزید ایک اور رکعت ادا کر لے اور دو رکعت پر نماز کو کمپلیٹ کر لے یا چار کے حساب سے پوری پڑے گا دیکھیں جب وہ مقین کا مقتدی بنا ہے تو اب یہ چار رکعت ہی مکمل پڑے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر یہ آخر رکعت میں شامل ہوا ہے تو تین رکعتیں مزید پڑے گا اگر دو رکعت پر شامل ہوا تھا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مزید دو رکعتیں پڑے گا اگر وہ پہلی رکعت کے بعد شامل ہوا تھا دوسری رکعت میں تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑے گا تو جب وہ مقین امام کی اقتداء کر چکا ہے تو اب یہ اپنی نماز اس نماز کو مقین کے اعتبار سے ہی چار کے اعتبار سے ہی مکمل ادا کرے گا جی مزید قول اگر صورت فاتحہ قیام میں یا جو صورت ملانی حساب وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا بھول جائے سنتوں میں تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہوگا یا کہ ویسے ہی نماز ہو جائے جی مزید کون میرا فوال ہے کہ بینک سے اگر ہم اچھی زاربہ لیتے ہیں تو وہ سورہ ہزار اس پر منافع لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے جی مزید کون پانی فلٹر کر کر بیچنا کیسا ہے کیا یہ جائز ہے کیا یہ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنتوں کے اندر کسی رکعت کے اندر صورت فاتحہ بھول گئے یا اس کے ساتھ جو صورت ملائی آتی ہے وہ بھول گئے تو کیا سجدہ سہف سے نماز ہو جائے گی اگر رکوع کے اندر یہ یاد آتا ہے کہ میں صورت فاتحہ بھول گیا ہوں یا صورت بھول گیا ہوں تو حکم یہ ہے کہ واپس کھڑا ہو جائے اور صورت فاتحہ یا جو صورت بھول گیا ہے اسے ادا کرے اور پھر اس کے بعد رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہف کرے نماز ہو جائے گی اور اگر رکوع کے بعد جا کے یاد آتا ہے تو آخر میں سجدہ سہف کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ سہف کرنا ضروری ہوگا اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز واجب العادہ ہوگی کیونکہ سنتوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہے ہاں فرضو کہ اگر آخری دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھول گئے یا سورت نہیں ملائی تو ایسی سورت کے اندر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا دوسرا سوال بینک سے متعلق تھا کہ بینک سے اگر آپ کرزہ لیتے ہیں یا گاڑی لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو نفع دینا پڑتا ہے تو یہ بینکوں سے جو کرز لیا جاتا ہے اس پر نفع جو دیا جاتا ہے یہ سود ہے اور سود حرام ہے یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر رشاد فرمایا کہ کلو کردن جر منفیاتاں فہوا ربا کہ ہر وہ کرز جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے تو بہرحال اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اس سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تیسرا سوال ہمارا پانی فلٹر کر کے بیچنا کئی لوگ اس سے متعلق جو ہے وہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی پانی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پیسہ کمایا جائے لہٰذا پانی کا کاروبار جو ہے وہ جائز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پانی فلٹر کر کے بیچنا جائز ہے احادیثی طیبہ میں جہاں پر ممانت آئی وہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ پانی جو آپ کی ملکیت نہ ہو وہاں پر اگر آپ پانی بیچتے ہیں تو وہ بہرحال آپ کے لئے جائز نہیں ہو مثال کہ تو روپے آپ دریہ کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں کہ پیسے دو گے تو دریہ سے پانی لینے دوں گا ورنہ نہیں لینے دوں گا یہ جو ہے وہ نا جائز ہے یوں ہی کوئن سے پانی کہ کوئن کا جو پانی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ہاں کوئن سے نکالنے کے لئے رسی ڈول تو قرائے پر دیا جا سکتا ہے موٹر اپنی استعمال کرنے سے تو کوئی منع کر سکتا ہے لیکن جو کنواں ہے اگرچہ وہ کسی شخص نہیں کھدوایا ہے ہاں اگر اس کی زمین کے اندر ہے تو وہ اپنی زمین میں آنے سے منع کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کو آنے جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پھر وہاں سے کوئی پانی نکالتا ہے تو وہ پانی اسی کی ملکیت قرار پائے گا چونکہ یہ جو فلٹر کیا ہوا پانی ہوتا ہے لوگ اپنے ٹینکوں میں سٹور کر لیتے ہیں جب اسٹور کر لیا تو یہ آپ کی ملکیت ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے وہ فلٹریشن کا عمل بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بیچنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے بیچے جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی جیرامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے